اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانتے ہیں ہاں دوستو آج ہم جس بیلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے جو نمبر ٹاپ پر آتی ہے اس وقت ان دی ورلڈ اس کا نام ہے برش خلیفہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں یہ واقع ہے اس بلند ترین امارت کی لمبائی آٹھ سو اٹھائیس میٹر یعنی کہ ستائیس سو سترہ فٹ بتائی جاتی ہے یہ امارت ایک سو ساٹھ منزلوں پر مشتمل ہے اس کا جو سابقہ نام تھا یعنی کہ جب اس کی جو ہے وہ تعمیر کا آغاز ہوا تو اس کا سابقہ نام تھا برش دبائی متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں یہ واقع دنیا کی بلند ترین امارت ہے جس نے چار جنوری دو ہزار دس کو تکمیل کے بعد تائیوان کی تائی پے ایک ون زیرو من کو پیچھے چھوڑ دیا یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین امارت ہے امارت کو افتتہ کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد علنیان کے نام سے موصول کیا گیا بش خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 سپٹیمبر دو ہزار چار کو برش دبائی کے نام سے ہوا ہے امارات کے ماہر تعمیرات ایڈریان اسمت ہیں جن کا تعلق اسکٹمور آنگس اینڈ میرل یعنی کہ ایس او ایم برش خلیفہ سے متعلق متحدہ عرب امارات میں لوگوں کے درمیان مختلف طرح کی خیالات بھی پائی جاتے ہیں جو زیر بحث رہتے ہیں کچھ لوگ کا خیال ہے کہ اس امارت کی وجہ سے یو اے ای کو پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے یعنی کہ اس امارت کی وجہ سے یو اے ای کو پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے برش خلیفہ کی کل بلندی 828 میٹر ہے جبکہ اس کی کل منزلیں 162 ہیں اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل امارت بھی ہے امارت نے 21 جولائی 2007 کو 141 یعنی کہ 141 منزلیں مکمل ہونے پر جب 512 میٹر یعنی کہ 1680 فٹ کی بلندی کو چھوا تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ٹائپے 101 جس کی جو ہائٹ ہے وہ تھی 509.2 یعنی کہ 509.2 اور یہ فٹ بنتے ہیں 1671 یعنی کہ 1671 فٹ کو پیچھے چھوڑا لیکن بلند امارتوں کے حوالے سے عالمی ادارہ انجمن برائے بلند امارات نے اس کو تسلیم تو کیا لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تب تک بلند ترین امارت نہیں کہلائے گی جب تک مکمل نہیں ہو جائے اسی طرح دوستو جیسے شمالی کوریا کے دار الحکومت بیانگ یانگ میں واقعی رینگ یونگ ہوتل کو مکمل امارت نہیں سمجھا جاتا اس طرح برش خلیفہ نے فروری 2007 میں شکاگو کے سینئرز ٹاورز کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے منزلوں کی حامل امارت یعنی کہ سب سے زیادہ منزلوں کی حامل امارت انہیں کا اعزاز حاصل کیا دوستو برش خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نفس کی گئی ہے جو 18 میٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اس سے پہلے دنیا کی تیز تری لفٹ تائی پہ 101 میں نفس تھی جو کہ انتہائی تیز رفتار تھی لیکن برش خلیفہ کی جو لفٹ ہے اس نے تائی پہ 101 کی لفٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پوری امارتی منصوبے میں 30 ہزار رہائشی مکانات ہیں جس میں 9 ہوتلز بھی شامل ہیں 6 اکر بغاد بھی شامل ہیں 19 رہائشی ٹاور اور برش خلیفہ جھیل شامل ہیں دوستو برش خلیفہ میں دنیا کی بلند ترین مسجد بھی واقع ہے جو 158 بھی منزل پر موجود ہے اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برش المملکہ میں واقع تھی برش خلیفہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ برش خلیفہ نے مشہ کے وسطہ سے ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین عمارت کا عزاز حاصل کر لیا ہے جو تین ہزار سال تک احرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا تیرہ سو میں لنکن کینٹرل کی تعمیر کے بعد سے مشہ کے وسطہ اس عزاز سے محروم تھا اس کی تعمیر کا جو آغاز ہے وہ 6 جنوری 2004 کو ہوا اس کی جو تکمیل ہوئی تعمیرات کی جو تکمیل ہوئی وہ 30 دسمبر 2009 کو ہوئی اور اس کا افتداء جو تھا وہ 4 جنوری 2010 کو ہوا اور اس پر جو لاغت آئی وہ تقریبا 1.5 بلین یو ایس ڈی ڈالرز تھی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹف تھی ملتے ہیں اسی طرح اور نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال رکھے گا اللہ حافظ